کیا لوگن پال سے ہار گئے رومن ڈرینز یہ سوال سب کے مند میں ہے تو میچ ہوا کراؤنڈ جول میں ختم جو کہ بہت چبردست میس تھا لوگن پال نے شروعات میں ہی نوک آؤٹ کرنے کی ٹرائے کی تھی سپرمن پنچ تک دے دیئے لوگن پال نے رومن ڈرینز کو اور لوگن پال نے اپنے کریئر کی پیسٹ پرفومنس دکھا دی یہاں پہ اور اس کے بعد رومن ڈرینز کیک آؤٹ کر جاتے ہیں سپرمن پنچ کے بعد پر اس کے بعد ٹیپل پہ فروکس پلیس ویڈ فون ہاتھ میں اور اس کے بعد اوسوس آتے ہیں اوسوس آنے کے بعد اوسوس پیلتے لوگن پال کے بندوں کو جو ان کے پوڈکاسٹ میں آتے ہیں اس کے بعد ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لئے آتے ہیں جیک پال اور نوک آؤٹ کر دیتے ہیں اوسوس کو جیک پال کے بات لگ رہا ہوتا ہے کہ اب لوگن پال فروکس پلیس دیں گے اور جیت جائیں گے پر رومن ڈرینز کیک آؤٹ کر دیتے ہیں سولو سکوہ کو سب بھول گئے تھے سولو سکوہ آتے ہیں لوگن پال کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لئے جیک پال اور سولو سکوہ کے بیچ میں فیس آف ہوتا ہے جیک پال سولو کو کچھ بھی نہیں کرتے لوگن ٹیک آؤٹ کرتے ہیں اوسوس کو اوسوس کے بعد رنگ میں جاتے ہیں لوگن اور لوگن کو ملتا ہے سپرمن پانچ ملتا ہے تو لوگن پال تو ہار گئے رومن ڈرینز سے اور رومن ڈرینز پریبے